ساتھیو سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھے اگر آپ کا کوئی ویکل لون ہے چاہے آپ کا ایکٹیوہ کا لون ہے چاہے ٹرک کا ہے چاہے بس کا ہے قانون سب کے لیے ایک ہی ہے جب آپ کوئی لون لیتے ہیں تو بینک اس میں ایچ پی اے چڑھوا دیتی ہے آپ کا اگر کوئی لون ہے تو آپ اپنی آر سی دیکھیں آر سی کی بیک سائیڈ دیکھیں گے تو اس میں لار رنگ سے ریڈ کلر سے ایچ پی اے لکھا پائے گا آگے اس بینک کی این بی ایف سی کمپنی کا نام لکھا پائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اونرشپ جو ہے اس واہن کی اس ویکل کی اونرشپ مالی کاناک جو ہے اس بینک کی این بی ایف سی کمپنی کے پاس ہے جس سے آپ نے لون لیا ہے اگر آپ اس لون کو ٹائم لی چکا دیتے ہیں یا کسی کارن سے لیٹ بھی ہو جاتا ہے لیٹ فیس دے کے بیاج پلنٹی جرمانہ دے کے اس کو چکا دیتے ہیں تو بینک آپ کو این او سی دیتا ہے نو اوبجیکسن سٹیکیٹ وہ سٹیکیٹ لے کے آپ کو ایس ڈی ایم کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور آپ کو اوریجنل آرسی ایس ڈی ایم کورٹ میں جمع کروانی پڑتی ہے وہاں سے آپ کو ایک فارم دبارہ ملتا ہے وہ فارم لے کے پھر دبارہ اس بینک این بی ایف سی کمپنی میں جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ انٹی میس کرتے ہیں کہ بھائی یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے جب وہ وہاں سے کلیر ہو کے آ جاتا ہے دبارہ سے اس پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے موبائل نمبر بینک کے آدمی کا لکھا جاتا ہے جو بھی ایترائیڈ پرسن ہے تو دبارہ وہ ایس ڈی ایم کورٹ میں جمع ہو جاتا ہے اور آپ کی آرسی اوریجنل وہاں جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے ایک رسید سلپ مل جاتی ہے جس کے بھی آپ پہ آپ اس ویکل کو چلا سکتے ہیں کچھ دن کے بعد دس پندرہ دن یا مینے کے بعد گورمنٹ کی پروسیسنگ ہو کے وہ آرسی جو آپ کی ریکورڈ میں جمع ہو جاتی ہے اور ایک نئی آرسی ایشو ہوتی ہے ایس ڈی ایم کورٹ سے جو کی صرف آپ کے نام ہوتی ہے بہت سی جگہ آرٹی اوفیس سے ہوتی ہے بہت سی جگہ ایش ڈی ایم کورٹ سے ہوتی ہے اب جو نئی آرسی ہوتی ہے اس میں صرف آپ کا نام ہوتی ہے اس کو بیک سائیڈ میں کر کے دیکھیں گے ایچ پی اے کا کولم تو ہوگا لیکن اس بینک این بی ایف سی کمپنی کا نام نہیں ہوگا یہ تو ہے قانونی پرکریا اگر آپ نے پیسہ ان کا ٹائم لی دے دیا تو اب اگوان نہ کرے یہ ایم آئی ڈی فولٹ ہوگی تو ان کے پاس کیا رائٹس کیا دکھا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کی آر بیٹیشن کی پرکریا کرتے ہیں سول آر بیٹیٹر کا آپ کے پاس نوٹیس بھی دیتے ہیں اس سے بھی پہلے ریکال کا نوٹیس بھی دیتے ہیں کہ بھئی مارے سارے پیسے دو ہم اب آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں جتنے بھی پیسے مارے ہیں آپ نے پانچ سال کے لیے لون لیا ہے دو سال کے لیے لیا ہے یا سات سال کے لیے ہے میکسیمم ویکل لون جو ہے سات سال کے لیے ملتا ہے کوئی بھی بینک این بی ایف سی کمپنی دس سال کے لیے لون لیتی ہے یہ بات آپ سمجھ لیں اس کے بعد آپ کے پاس سول آر بیٹیٹر کا نوٹیس بھی دیتے ہیں سول آر بیٹیٹر کا مطلب کیا ہے آر بیٹیٹر کا نوٹیس اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس سے ڈرے گا بھرائی نہیں آر بیٹیٹر کسی جج کا نام نہیں ہے ہمارے دیس میں آر بیٹیسن این کونسیلیسن ایک نائنٹی نائنٹی سکس اس کے اوپر لکھا پائے گا سب سے پہلے اگر ایسا کوئی نوٹیس آ رہا ہے تو آر بیٹیسن ڈیسینٹڈ وائز لکھ کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جگہ آر بیٹیسن کی پرکریہ ہے کیا ریکال کا نوٹیس آ رہا ہے تو ریکال ڈیسینٹڈ وائز لکھ کے ویڈیو دیکھ لیں تب بھی آپ کو پتہ لگ جگہ ایسا کوئی وشے کوئی ٹوپک نہیں ہے جس پہ امردیب قادیہ نے ویڈیو نہیں بنا رکھی کیونکہ دو جار سے بھی زیادہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں لون سے ریلیٹڈ ہے ساری کوئی اور کسی ٹوپک پہ میں نے ویڈیو آج تک نہیں بنائی صرف امارا جو چینل ہے وہ لوگوں کو اویر کرنے کے لیے لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے ہے لوگوں کو رائٹس بتانے کے لیے ہیں ان کے ادھکار بتانے کے لیے ہیں کہ اگر آپ کی لون کی ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی تو یہ کرائیم میں کنسیڈر نہیں ہوتا آپ کے دو لون ڈیفولٹ ہوگئے پانچ ہوگئے پچیس لون بھی آپ کے ڈیفولٹ ہوگئے سب کی پانچ پانچ ایم آئی بھی ڈیفولٹ ہوگی تو بھی یہ کرائیم میں کنسیڈر نہیں ہوتا پھر چاہ آپ کا وہ پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایڈیوکیسن لون ہے سکوڈر موڈر سیکل کار جیپ ٹرک بس کا ہے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار کھانے کا سکول کالیج بنگلہ کو ٹی او ڈی لیمٹ سی سی لیمٹ لیپ یا نہیں کسی طرح کا لون ہے لون کی ایم آئی ڈی پولٹ ہونا کرائم میں کنسیڈر نہیں ہوتا آر بیٹیشن کے نوٹس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں آپ کا چیک باؤنس کا کیس کر سکتے ہیں میکسیمم زیادہ تر آدھر سٹیٹ میں کرتے ہیں تو چیک باؤنڈ ڈی سینٹڈ والک کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جگہ اس میں ایک چیز اور کرتے ہیں جیادہ تر جب ایسا کوئی لون دیتے ہیں ویکل لون جب دیتے ہیں جیادہ تر جیادہ تر تو این بی ایپ سی کمپنیاں ہی کام کرتے ہیں وہ ایک گرنٹر لے لیتے ہیں جس کو کوب روور بھی بولتے ہیں بھائی کو اپلیکانٹ بھی بولتے ہیں بھائی ایک گرنٹر لے لیتے ہیں آپ سے اب اگر آپ کسی انون آدمی کے لون میں گرنٹر بن رہے ہیں تو سب سے پہلے سوچ سمجھ لیں آپ کسی بھی طرح ہے کہ بہت سے بینک این بی ایپ سی کمپنی تو ان سیکیور لون میں بھی گرنٹر لیتے ہیں اور سیکیور لون میں تو بہت سے لیتے ہیں گرنٹر کا مطلب کیا ہے گرنٹر کا مطلب یہ ایک قسم کی جمانت جیسے آپ کوٹ میں بیل کرواتے ہیں جمانت دیتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی جمانت آپ نے دے دی بھئی یہ آدمی اگر اس ویکل کا لون نہیں بھرے گا تو میں بھر ہوا اس کے بھی چیک لے لیتے ہیں گرنٹر کے اس چیک کو بھی یہ باؤنس کر دیتے ہیں اور جتنا پریسر یہ چونی چاپ جس کا ویکل کا لون ہے اس کے اوپر ڈالتے ہیں اس سے بھی سو گناہ زیادہ اس آدمی کے اوپر ڈالتے ہیں جو کی گرنٹر ہے اس کو زیادہ سائیکلوجکل پریسر ملیتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں بھئی جس کے پاس ویکل ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے کسی کارن سے دینے کے تو ویکل کو تو لیوز کر ہی رہا ہے پھر بھی وہ سائیکلوجکل پریسر میں اتنا زیادہ نہیں آئے گا لیکن جو گرنٹر ہے وہ تو ویکل یوز ہی نہیں کر رہا ہے اس نے تو صرف گرنٹی دی ہے اس کو زیادہ ڈراتے ہیں وہ زیادہ سائیکلوجکل پریسر میں آتے ہیں اور وہ پھر اس آدمی کو سائیکلوجکل پریسر ملیتے ہیں جس نے وہ ویکل لے رکھ جاؤ کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی اس کا نون ہے یار پیرا رشتہ دار ہے تب ہی تو اس نے اس کی گرنٹی دی ہے ایسے راہ چلتے کسی بکھاری کہ تو کوئی گرنٹی دے گا نہیں اس لیے آپ گرنٹی دینے سے پہلے سمجھ لیں کہ اگر اس آدمی نے لون نہیں دیا کسی بھی طرح کا لون ہے تو آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے کہ آپ کی یہ جمعہ واری ہے کہ آپ اس لون کو پورا چکائیں بیاج پلنٹی جرمانے سعید آپ نے چیک باؤنس کیا تو آپ کا بھی چیک باؤنس کر سکتے ہیں دیا ہے تو آپ کے لون اس آدمی نے لون نہیں دیا آپ کے اکاؤنٹ کو بھی سیج کر سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کو بھی اول کر سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سے بھی پیسہ نکال سکتے ہیں آپ بھیلے ہی صرف گرنٹ رہے ہیں یہ بات آپ سمجھ لیں جیادہ سے جیادہ چیک باؤنس کا کیس کریں گے اس کے علاوہ گاڑی ریکاور جیسے چونی چاپ چھنا جپٹی کرتے ہیں کھوستے ہیں ایسے ان کے پاس کوئی رائٹس کوئی ادھکار نہیں ہے کہ راہ چلتی ہے آپ کی گاڑی کو چھین لیا جائے یا کھوست لیا جائے اگر ایسے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف صدہ روبری کا کیس درج کریں ڈکیتی کا کیس ان کے خلاف درج کریں کیونکہ یہ تو روبری ہے ڈکیتی ہے آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں چار چونی چاپ آئے گاڑی کھوست لی ایسے ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے کانونی روپ سے کیسے یہ گاڑی لے سکتے ہیں آر بیٹیشن کی پرکریاں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس سیکسن سیونٹین کا نوٹیس ہونا چاہیے ان کے پاس سیجر اوفیسر ہونا چاہیے اور جس بھی مان لو آپ کے گھر سے مکان دکان بیکٹری کارٹ کرنے سے گاڑی ریکاور کرنے کے لیے آئے ہیں تو جو بھی آپ کے نیر بائی پولیس ٹیشن ہوگا وہاں پہ انٹیمیٹ کر کے آئیں گے وہاں پہ بتا کے آئیں گے وہاں پہ آمد رج کروا کے آئیں گے کہ بھائی میں اس آدمی سے گاڑی لینے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ میرے پاس نوٹیس ہے اور وہ پولائٹلی آپ سے گاڑی لے سکتے ہیں پیار پروک ایسے نہیں ہے کہ چلہ چلی کریں آپ شبد بولیں بطوی جی پیس کریں گاڑی کی چاپ بھی کھوست لیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو ان کا ترنت پرماؤں سے روبری میں ان کا پرچہ درج کروایں لیکن جیدہ تر ہوتا گیا اگر یہ گاڑی پولائٹلی آپ دے رہے ہیں شانتی پوراں طریقے سے یہ لے رہے ہیں دبارہ پھر ان کو نیربائی پولیس ٹیشن میں اطلاع کر کے کنفرم کر کے آنا پڑے گا بھائی ہم وہاں سے گاڑی لے کے آگے ہیں بتا کے آنا پڑے گا ان کو ریٹن میں دے کے آنا پڑے گا لیکن ہوتا گیا ہے نہ تو کبھی یہ پولیس ٹیشن میں چوننی چھاپ جاتے ہیں پہلے اور نہ ہی گاڑی لینے کے بعد جاتے ہیں گیر کانونی طریقے سے گاڑی کی جفتیت کرتے ہیں اور جاگس کو یارڈ میں کھڑی کر دیتے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو ترنت پرماؤں سے سو نمبر پہ پھون کریں اور ان کو اپ آئی آر روج کروائیں ان کی کانچ لکڑ جگی ڈکتی کے کیس میں لیکن دکت پریشانی کا ہے لوگوں کو اپنے رائٹس اور ادھکار نہیں پتا ہے وہ کچھ سے ہی اپنے آپ کو اپرادی سمجھ رہے ہیں کچھ سے ہی اپنے آپ کو کریمنل سمجھ رہے ہیں کریمنل آپ کو گوشت کس نے کیا آپ کو اپرادی گوشت کس نے کیا ان چوننی چھاپ کتوں نے آپ کو اپرادی بنا رکھا ہے لون کی ایم آئی ڈی فولٹ ہونا کرائم میں کنسیڈر ہوتا ہی نہیں ہے روج بتاتا ہوں بار بار بتاتا ہوں جار بار بتاتا ہوں دو جار سے بھی زیادہ بار بتا چکوں آپ اپنے رائٹس اور ادھکار جان لیں بینکور این بی اپسی کمپنی کے بھی رائٹس ہیں کیونکہ ہمارے دیس میں ورڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کا سب سے بڑا لوگتن تر ہے یہاں راجہ کی بھی اتنی پاور ہے بکھاری کی بھی اتنی پاور ہے بھائی کوئی سڑک پہ بھی ہمانگ رہے ہیں اگر اس کا ووٹر کارڈ بنا ہوگا ہے تو اس کی ووٹ کی ویلیو ایک ہے ایک ووٹ دے سکتا ہے کوئی پیڈل رکھسہ چلا رہے ہیں وہ بھی ایک ووٹ دے سکتا ہے امردیب کادیان کی ووٹ کی ویلیو بھی ایک ہی ہے اور جو بہت بڑا پنجی پتی ہے بہت بڑا انڈسٹری ریشت اس کی ویلیو بھی کی ہے تو ڈیموکریسی میں لوگ تنتر میں سب کو ایک ادھکار ہے ایک برابر سب کے ادھکار ہیں کسی کو بھی ایکسٹرا رائٹس کسی کو بھی ایکسٹرا ادھکار نہیں دیئے ہمارے سویدار نے تو اسی لیے بینک این بی ایف سی کمپنی اگر امیر ہے پنجی پتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس کے پاس کوئی ایکسٹرا رائٹس ایکسٹرا ادھکار نہیں آ جاتے کہ وہ ان چونی چھاپ گتوں کو پھڑ کے گیر کانونی طریقے سے ریکوری کریں آپ اپنے رائٹس اور ادھکار جان لیں صرف جب آپ کو پتہ لگ جگہ تو کوئی بھی آپ سے گیر کانونی طریقے سے ریکوری نہیں کر پائے گا صرف دو ترے کے نوٹس کو کبھی بھی وائڈ نہ کریں ایک ون ترٹی ایٹ کا جس کو سمانے بول چال کی باسا میں چیک باؤنس جاتے ہیں اگر آپ اس کو اگنور کریں گے اڑکے میں لیں گے تو چودہ دن کے لیے نیاکتے کے رہست میں جانا پڑ سکتا ہے چودہ دن کے لیے آپ کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے اگر اس کو اڑکے میں نہیں لیں گے اگنور نہیں کریں گے تو جمانتی اپنا دیا ہے تو رنگ پرباہ اسے جمانت ہو جاتی ہے سیم ڈی جمانت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر سرفیسی ایک 2002 کے اکورڈنگ نوٹس آ رہا ہے اس کو کبھی بھی ہرکے میں نہ لیں تیرہ دو کا تیرہ چار کا نوٹس آ رہا ہے نہیں تو یہ آپ کے مقان دکان جمین جداد پیکٹری کارکنہ سکول کالج بنگلہ کوٹیا سو روم اس کی یہ اکسن کر دیں گے بولی کر دیں گے سکریپ کے ریٹ میں کباری کے ریٹ میں اس کو بیٹ دیں گے لیکن اگر آپ کو اپنے رائٹس پتا ہے ادھکار پتا ہے تو آپ لیگل وے میں جا کے اپنی پروپٹی کا بچاؤ کر سکتے ہیں آپ ان کے اقلاب ڈی آر ٹی میں بھی جا سکتے ہیں کیسی سکالوں نے تو یہ لاغو ہی نہیں ہوتا بیس پرسنٹ سے کم پیسے رہ گئے ہیں تو بھی یہ لاغو ہی نہیں ہوتا ڈی آر ٹی بھی کوٹ کا نام ہے جیسے ہی ایسی کوئی کریٹیکل سیچویشن آئے یا آ چکی ہے ترنت پروباؤ سے ایڈوائیز لیں پرووینشن بیٹر دن کیور علاج سے محصہ پریج بہتر ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں لاؤن سر ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ سب ہی لے کہ آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائیز لے سکتے ہیں پھر آپ کے پاس سر فیسی ایکٹ ٹو تاؤزن ٹو کے اکورڈنگ نوٹیس آئے ٹھرٹین ٹو کا ٹھرٹین بھور کا سیمبولک پجیسن کا فیسیکل پجیسن کا ڈی ایم صاحب کا یا ون ترٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹومنٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ون کا یا پیمنٹ انڈ سیٹلمنٹ ایکٹ ٹو تاؤزن سیون کا یا آر بیٹیسن ان کونسولیٹن ایک نائنٹی نائنٹی سکس کا یا ریکال نوٹیس آئے انہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس آئے کے پاس آئے لانچ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایٹوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جنہیں کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آئے ہوئے نائن تری جیرو سکس تری 47314 اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ میسج کریں گے تو ترنٹ پرباؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مہارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں یا پرسنل ایٹوائی کر سکتے ہیں ایک بار جو اور سے ملکے نعرہ لگائیں گے بول پہ گنجے ٹکھلے جائز سرحال والوں کی